موسیقی 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 بہت سے پیشنٹ کو میں دیکھتا ہوں پڑا بھے دکھاتے ہیں اور چکچیا میں آج کل ڈر بیچا جاتا ہے بہت سے پریواردن بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور جو پیشنٹ ہے وہ تو اس کی منودسہ بہت کرا ہو جاتے ہیں تو کسی بھی پیشنٹ کے جدی پیشنٹ کم ہو جاتے ہیں بلکل بھی بھی دیکھونے کی ضرورت نہیں ہے مطلب آپ کے آنچ سے خون آنے لگ جائے ناچ سے خون آنے لگ جائے کام سے خون آنے لگ جائے تب تک آپ نشطن رہیے گھبرائیے مت لیکن ایسی اگر situation ہو جاتی ہے کہ کہیں سے spontaneous bleeding شروع ہو جاتی ہے تب immediately ایسے پیشنٹ کو hospitalization کی ضرورت ہے اس کو چڑھانے کی ضرورت ہے otherwise آپ کے شریر میں پچاس ہزار پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے یا ڈیٹلیٹس کاؤنٹ ہے مور دن سفیشنٹ ہے کولٹنگ کرنے کے لیے دس سے بیس ہزار پلیٹلیٹس کاؤنٹ بھی کام کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی گھڑتے بھی ہیں تو اتنی ہی جلدی پلیٹلیٹس کاؤنٹ بھولی بڑھا بھی لیتی ہے اگر کسی کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں تو پپیتے کے پتوں کا رس بڑا آسانی سے کام کرتا ہے دن میں دو یا تین بار پپیتے کے پتوں کا رس پلا سکتے ہیں آپ بکری کا دودھ پلا سکتے ہیں ناریل پانی جبردس طریقے سے کام کرتا ہے نہ کہ پھر پلیٹلیٹس کاؤنٹ کو بڑھانے میں کسی بھی پرکار کا فیور ہو کوئی بھی بیکٹی جبر سے پیریٹس ہوتا ہے تو اس کو ناریل پانی بھی لے کے آئیں گے تو بہت جلدی اس کی بوڈی ہائیڈریٹیٹ رہے گی اور بہت جلدی وہ فیور سے ریکاور کرے گا لائٹ بھوجن میں آتا ہے اس کے ساتھ گلوئے جس کو آئیروید میں امریتہ بولا جاتا ہے گلوئے یعنی امریتہ امریت کی ترہ کام کرتے ہوئے زبردست طریقے سے وادپیت کا تینوں دوست کا سمن کرتے ہوئے مانسک روح سے صدرت کرتے ہوئے روگ پرچی روزک شمسہ کو اتنا مضبوط کر لیتی ہے کہ کسی بھی فیور میں آپ آنکھ میت کے گلوئے دیجئے ایزلی ایو لیپل ہے تھرو آؤٹ انڈیا گلوئے کی بیل مل جاتی ہے ایک سے ڈیڑھ پوٹ کی ڈنڈی لگوک ایک موٹی کوٹ کے اس کا رس نکال کے پانی میں ملائے اس کا رس نکالنا ہے پانی میں ملائے اس کا رس بھی بہت سے لوگ اس کا کاڑا بنا کے پیتے ہیں ڈکوکشن بنا کے پیتے ہیں ڈکوکشن بنا کے بھی پیا جا سکتا ہے لیکن ڈکوکشن کچھی کچھی ویکتی کو گرمی کر دیتا ہے جن کی پیورتی ہوسٹ ہے تو سردیوں میں تو اس کا کاڑا بنا کے بھی پیامل جا سکتا ہے لیکن پاڑی میں اس کو پانی میں ڈال کے اس کا رس نکال کے پیامل جائے جیئے تو ڈکلوئے پرچور ماترہ میں ہے گلوئے کا آپ پریوہ کیجئے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کسی بھی فیور میں چاہے آپ کو چکن گینیا ہے چاہے آپ کو دینگر ہے چاہے آپ کو ملائریا ہے چاہے آپ کو وائرل فیور کسی بھی فیور میں گلوئی کو دیا جاتا ہے تو اس پرکار سے یہ گلوئی مل جاتی ہے باقی آئر وید میں گلوئی سے ہی بننے والی میڈیسنز ہیں عمریتہ ریس ہے گلوئی گھن بٹی ہے سنسونی بٹی ہے گھڑوس کی گھن بٹی ہے سارے گلوئی سے ہی بننے والے کنٹ ہے ان کا پریوک کیا جا سکتا ہے کسی کسی بیکسی کو بہت لمبے سمیں سے پیور چلنا ہوتا ہے پیور ٹوٹ نہیں رہا کرونک پیور چلا جاتا ہے ویڈال بھی پوستیو آتا ہے بہت سی انویسٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں گلوئے کے ساتھ آتا ہے ایک آئر ویڈک میڈیسنز آتی ہے مہا مرچنجرس یہ بڑی کارگر ہوتی ہے مہا مرچنجرس بڑی سفتی سی میڈیسن ہے کسی بھی آئر ویڈک فارمیسی کی آپ لے سکتے ہیں مہا مرچنجرس یہ ایک ایک ٹیبلیٹ دن میں دو یا تین بار دیجئے آپ کے فیور کو دو یا تین کرونا کے دوران جب لوگوں کا فیور نہیں ٹوٹ رہا تھا یا لوگ بڑے بھہبیت تھے تو اس میں میں نے مہا مرچنجرس سے ہزاروں مریضوں کو ٹھیک کیا اور بڑی سستی اور کارگر آئر ویڈک دعائی ہے لیکن یہ اسی سٹیج میں جیسے پیسنٹ کرونک فیور میں ہے بہت لمبے سمیں سے بکار سے پیلت ہے اور کسی بھی میڈیسن سے اس کا فیور نہیں ٹوٹ رہا تو یہ کچھ آئر ویڈک ہوتی ہیں میں نے بتائی لیکن جو مکھے بعد فیور میں پیسنٹ کو دھیان رکھنے والی ہے جیسے ہی آپ فیور سے کرسکت ہو تو آپ لگو ہار ہلک کے بھوجن پہ آجائیے لیکویڈ ڈائیٹ میں فوکس کیجئے ناریل پانی گلوئے اس پرکار کی چیزوں کا سیون کیجئے اور انویسٹیگیشن جلور کرائیے انویسٹیگیشن میں جدی آپ کو ڈینگو پوسٹی آتا ہے پلیٹ لیٹ کاؤنس کا دھیان رکھتی ہے پلیٹ لیٹ کاؤنس میں بھی بڑھانے کی بات نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کچھ آئیلی کوش دیا میں نے بتائی سفیسٹے کے پتہ مور دن سفیسینٹ ہے پلیٹ لیٹ کاؤنس بڑھانے کے لیے اس کا پلیوک کر سکتے ہیں اس کی ٹیبلیٹ بھی ہے مارکٹ میں بہت سی ایلوپیتی کمپنیوں نے بھی اپایا لیف ایکسٹیکٹ کے نام سے میڈیسن نکال دی ہے جو کیری پل کے نام سے یا کچھ انیہ نام سے مل جاتی ہیں جو لیٹ لیٹ کاؤنس بڑھانے کا کاؤنس بڑھتی ہے لیکن جو نیچرل چیز ہے نیچرل روپ میں آپ کو ملے گی اس کا زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے تو اس پرکار سے جتنے بھی فیورز ہیں آج کل موسمی فیورز چلنے اب جیسے سردیوں کا موسم آئے گا تو بہت سے لوگوں کو جکھام کاؤنسی کاف کول لیے ہو جائے گا تو اس میں آپ کو بلکل نہیں گھبرانا ایک کارا میں بتا رہا ہوں آپ گھر پہ ہی بنا کے پیچھے ہیں کوئی بھی بیکٹی کف سے ریلیٹیڈ فیور ہے جیسے جکھام کاؤنسی کی وجہ سے بکھا رہا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے لگ بگ تین گرام مولیٹھی لینی ہے اور لگ بگ آدھا گرام ڈالچینڈی اور لگ بگ دو سے تین گرام ادھرک کا ٹکڑا ایک یا دو کالی میچ ان کو اچھے طریقے سے کوٹ کے اور اس کے اندر تھوڑی سی حلدی لگ بگ ایک گرام کے آت پاس ہلدی ہے اگر پورڈر فرم میں لینی ہے تو ایک گرام یعنی گھاٹ والی ہلدی ہے تو لگ بگ دو سے تین گرام گھاٹ والی ہلدی ان کو کوٹ کے آپ ان کا ڈکوکشن بڑھائیے کارا بنائیے ایک گلاس پانی میں بڑھائیے جب آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو چھان کے اور تھوڑا سا اس میں سہد ملا لیے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا جائے گا ہنی ملا لیے اچھی کوالٹی کا سہد تو اس کو دو یا تین بارہ دن میں لے لیجئے اور دو تین دن پینے کے بعد ہی آپ کا بخار قائد ہو جائے گا آپ کا جھکام خاصی سے آپ کو لیپ مل جائے گا تو اس پرکار کے یہ جو آئروریک نقصے ہیں گھر پہ ہماری دادی نانی ماں پہلے کرتی تھی ہم دھرے دھرے ان چیزوں سے دور ہٹ گئے ہم ایلوپیتھک میڈیسنس کا اتنا بول بالا ہے کہ کوئی بھی معاملی سا پھوبر کسی کو ہوتا تو پیرا سیٹا مول کی پر بھاگتا ہے لیکن کسی بھی بیکٹی کو یہ نہیں پتا کہ پیرا سیٹا مول کی کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کسی بھی ایلوپیتھک کو آپ لیتے ہیں آپ ان کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں گے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں میں یہ نہیں کہتا ہمیں ہر پرکار کی میڈیسنس کا سارا لینا پڑتا ہے اور لینا چاہیے لیکن اگر ہم اینیسیل سٹیج پہ آئروید کو اپناتے ہیں سرواتی دور میں ہی آئرویدی نکسوں کو اپناتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے ہم اپنے اپنے سباز کو اپنے پریوار کو اور کچھ کو سبستر رکھتے ہیں تو اس پرکار کے آئرویدی کو پائے میں نے آج کیتھر بریکنگ نیوز چینل کے مادن سے آپ لوگوں کو بتائیں تو اس کے لئے میں ویسے سوکر گزار ہوں ہمارے چینل کا کہ اس پرکار کی اچھی جانکاری وہ لوگوں کو مہویا کرا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے گھر پر ان کو دیکھ کے جس پرکار سے موسمی بیماریاں ان سے اپنے شریر کی رکھشہ کرسکیں اپنے سمجھتے کی اپنے پریوار کو بتائیں اور اپنے سمجھتے کو ایک صحیح ڈشاہ دے سکیں آئروید کا پرچام پساکتے ہیں بہت بہت ڈھنیوات 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 ڈھنیوات